جناب بابر سلیم خان صورتی صاحب آپ تمام لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جناب بابر سلیم خان صاحب مجھے جلالہ شبان رجی پس منزان افغان رجی دوستو پوچھو بزرگو بھائیو آپ نے سردار خان کی باتیں سنجی ٹی وی پہ بھی آپ لوگ لوگ روز لکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کو بھی آپ لکھتے ہیں میں چند باتیں کروں گا بڑے ٹھڑے مزاج کے ساتھ کروں گا اس ملک میں فوج پہ بات دوں تو ان کی توہین ہو جاتی ہے عدلیہ پہ بات دوں تو ان کی توہین ہو جاتی ہے پولیس میں بات ہو ان کی توہین ہو جاتی ہے بیوروگریسی میں بات ہو ان پہ توہین ہو جاتی ہے غرض جس میک میں کی آپ اس پاکستان میں بات کریں گے تو ان کی پہ توہین ہو جاتی ہے میں آپ کے سامنے یہ سواب رکھتا ہوں یہ پاکستان کس نے بنایا کیا ہے ان میں سے کسی ایک میک میں نے آپ کو پاکستان بنا کے دیا نہیں پاکستان اس ملک کے اس برے صغیر کے ایک نامور وکیل جناب حضرت قائد یعظم ان کے رفاقائے کار اور ان کے ساتھ برے صغیر کے مسلمانوں کی نینک قربانیاں اور جہد و جہد جہد جس کی نتیجے میں یہ پاکستان بنا یہ پاکستان تھا نیک ہے پاکستان بننے کے بعد رات بہرہ بجے کے بعد پاکستانی ہوئے اس میں کسی کی ملک شامل نہیں میں پھر یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب کی توہین ہو جاتی ہے جس سے پوچھو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ڈی سی سے پوچھ لو اس کی توہین ہو جاتی ہے کمیشنر سے پوچھ لو اس کی توہین ہو جاتی ہے غرف جس سے پوچھو اس کی توہین ہو جاتی ہے چین لوگوں نے قربانیاں دی اپنے گھر چھوڑے ہیں اپنی جائداتیں چھوڑی ہیں اپنی اولادیں وطن عزیز کے لیے قربان کی ان کی توہین قلی نہیں ہوئی ان پچھتر سالوں میں پاکستان کی عوام کو کون سا وہ رگڑا ہے جو نہیں لگا یا سارے چور بھی آئے سیاستان چور بھی آئے اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے یا مولوی بھی آئے یا بوجی بھی آئے یا جج بھی آئے یا بیروگریٹی اس ملک میں آئے اور آئی ایم ایف کے نمائے دے بھی اس ملک کے حکمران رہے ہیں آج تاج یا برطانیہ کے نوکروں کے نوکر اس ملک کو چلا رہے ہیں کیس پبلک کی تو ہی نہیں ہے کل چیزوں کا کیا پاہو تھا جناب عمران خان کے دور میں اور آج چیزوں کا کیا پاہو تھا آج عام آدمی کی حلت کیا ہوگی ہے مہنگائی کی صدق پہ چلی گئی ہے ملک کے اندر سیناب آئے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ عذاب آگئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قطر آزاب نہیں ہے یہ اماری مکس میننگ پیٹ ہے اور وہ چور سیستان چور بیورت رہے ہیں اور چور ادھارے ہیں جو ان ساری چیزوں کی ذمہ دار تھے ان کی نائلیوں کی وجہ سے یہ سے علاوہ ہے اور جس نے اس نہیں تباہی بچائی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ خیبر پہ کنخواہ کے اندر ہمارا بہت بڑا لحالہ کا ڈیمی دیوہ پنجاب اور سندن تائی پھول کر آگئے ہیں آج جہاں ملک ملک یہ آئی ایم ایف کے پاؤں پڑے ہر چاکری کی ہمارا یہ کرائی منسٹر کیا کہتا ہے کہ اب تو امچھید ہی آئی ایم ایف سے پوچھ کے مارکی پڑے گی کیا اس مقصد کے لیے اس پاکستان کے بنانے والوں نے قربانیاں دی اپنی اولادیں قربان گئیں اپنے بچے پیویاں بہنیں پیٹیاں ماں باں باں چھپ چھپ قربان کر دیا اس دن کے لیے نہیں جس طرح امران خان کہتے ہیں کہ اس آزادی کے دو ایسے ہوگے ایک وہ آزادی جو آپ نے اس سی سو سی ستالیس میں حاصل کی مگر اس مقصد میں اسٹیبلشمنٹ میں اور بیرونی کمتوں کا پنجاز تک پڑھا رہا آج ہمیں حقیقی معلوم ہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ساتھ سے ہسی پسند لوگ لوگ امران خان کے پیچھے کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ میرے سامنے کھڑے ہیں بزرگ میرے جیسے بزرگ اور جوان خان چھوے بران کے پیچھے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سچادی ہے یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا یہ خاتم النبیین ہی بات کرتا تھا یہ قوام ہے وہ تیتہ میں نہیں کھڑا ہوکے بسم اللہ بیئیہ کناب بیئیہ جنسلہین سے شروع کرتا تھا اور اور بھوری دنیا کو بتاتا تھا کہ ہمارے ساتھ چھیل نہ کرو ورنہ ہمارے پاس کوئی آفشن نہیں ہوگا کہ ہم آخری گولی اور آخری گولی کے قطرے تک لڑے اور پھر ایٹم بام بام ہم نے چنے خریدنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا دوستو یہ یاد رکھنا آگے آنے والا قوموں کی تاریخ یہ وقت آتے ہیں جس طرح 1947 نے وقت قربانیاں مانتا تھا اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اسی طرح آج کا دور بھی اس پاکستان کی ادھی کی آزادی کے لیے قربانی مانگ رہا ہے ہم پاکستان تاریخ انصاف کے جتنے کارکوں نے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اور اپنے اللہ رب العزت کے حضور یہ وعدہ کرتے ہیں اور آپ سب کے سامنے کہ ہم میڈان جھنی باگیں گے ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ تعالی جہد و جہد کریں گے میرے بھائی میرے بچے میرے دو میرے پارٹی کے عددار میرے پارٹی کے برکت اور آپ لوگو یہ یاد رکھنا کہ کبھی کبھی بہت دلیل لیڈر ملکوں کو بناتا ہے عمران نے اس ملک کو جان تک لے جانا تھا اور جانے جا رہا ہے وہ اپن جگہ ایک سند ہے اس پوری دنیا میں بڑے بڑے یہ لوگ جاتے ہیں یہ سلفیاں پھچواتے ہیں کہیں جرے ہوتے ہیں سیسے کر کے اور جب خان جاتا ہے تو دنیا کی تمام ملکتوں کے پاچھا اور ان کے صدور اور ان کے وزیر اعظم خان کے ساتھ سلفی لیتے ہیں یہ وہ خان جو پاکستان کے ساتھ لیتے ہیں اور لوگوں کو اب اب عوام کی باری ہے خان کا ساتھ جانے کی اگر آپ سارے یاد رکھو آج بڑے دکھے اور انمر کا کوئی تصور نہیں ہے اس پاکستان میں اور اس دنیا میں وہ ٹائم گزر گئے وہ وقت گزر گئے آج 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 کی میڈیا دیکھتے ہیں ہر بچے کی آج کیا موبائل ہے آج دنیا کے تمام بڑے بڑے نامبر لوگوں کی بڑے دانشوروں کی تمام لیڈروں کی تمام دپارٹمنٹس کی لوگوں کی باتیں ہر بچہ بڑا بزور کمام بیل بچی یہ سارے سنگھ رہے ہیں یعنی کہ آج ہماری ذینی اور شہوری سطح کوئی انگریزی بول سکتے ہیں نہیں بول سکتا کوئی وراغ نہیں پڑتا کسی کو ٹھیک آتی ہے نہیں آتی ہے کوئی وراغ نہیں پڑتا کسی کو فرانسیزی آتی ہے نہیں آتی ہے کوئی وراغ نہیں پڑتا آج ہم سب کی ذینی سطح اور شہور کی سطح ایک برابر ہے آج آپ پچھے اور برے کو سمجھتے ہیں اور اس کی تمیز رکھتے ہیں مگر اگر آپ منحیث اور قوم اس دلی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ غلاموں کے غلاموں کے غلام رہیں گے انیس سو سنتانیس سے پہلے تو آپ تازہ وردانیہ کے ذرف غلام تھے آج تو غلاموں کے غلاموں کے غلام یہاں اس سے آگے ہم نے کہا جا گیا آج اس بازاروں میں آپ پھرتے گھومتے دیکھتے لوگوں کی لیول کہا جلا گیا یہی نہیں تھا مشکل آلا تو کیا عمران خان کی حکومت کے وزیر آلا محمود خان نے اس صوبے کے اندر سیف سویوٹ کارڈ نہیں دیا دنیا میں مجھے ترک کی ہی آفتا ممالک میں سے کوئی ملک لاؤ کے بتا دے کوئی آدمی امریکہ لاؤ کے بتا دے برطانیہ بتا دے کینیڈا بتا دے یہ وائی بائی مثال ہے دنیا میں کہ جہاں حکومت کی طرف سے حکومت حکومت صوبے کی حکومت کی طرف سے لوگوں کی سیعت کی سہولت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے آج دس لاکھ روپے تھے پہلے اب تو سید فرس آگیا ہے اب تو گردے بھی اس میں ٹھیک ہوتے ہیں جگر کا اپریشن بھی ہوتے ہیں ڈائلیسز بھی ہوتے ہیں اور اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر دیئے ہیں یہ کس کس یام اگنی کے لیے پیسے والا تو میں نے بھی بڑی بڑی اسپرکالوں میں جا کے علاق کراتا تھا یہ میرا غریب اور اسپرک کا غریب یہاں بھرتا تھا اور مارا مارا بھرتا تھا کوئی بیسے بہنچ رہا ہوتا تھا کوئی لوگوں کیا دھوکا تو آگیا آپ پھیلا رہا ہوتا تو تو امران نے اس کو حکم کیا پھر یہی یہی معیشت تھی یہی آئی ہے مہترہ ہم نے یہ پناہ گائے بنائی جہاں ہمارے مزدوروں اور بھائیوں کے لیے وہاں رات کا انتھیرنا اور صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ملا اسی طرح اور میں بھاک لمبی ہو جائے گی بہت سارے سے کام شروع ہے یہی یہی ہے پاکستان تھا اس سے برے علاقے تھا آئی ایویف کے ساتھ بھی ہمارے مامنے سٹکتے ہیں یہ تو بے جرتے ہیں اور آج بے غیرتی کے وہ عالترین مظاہروں روس ہمیں تیار ہے سستہ تیل دینے کے لیے گیس دینے کے لیے ان میں جرت ہے یہ کہ اپنے آقاوں کے آقاوں کے آقاوں کے آقاوں کے آقاوں کو یہ کہہ سکے کہ ہم انجی روس سے لے لیں گے ہم کیا چاہتے ہیں عمران کیا چاہتا ہے کہ یہ ملک کے خوددار ملکو یہ اپنے فیصلے خود کریں اس ملک کے اکمران ایسے ہو جو یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری عبام کے لیے کیا چیز سیکھیں آپ سب نے عمران کا ساتھ سے لے سنے میری بات یہ گھروں میں بھی آپ جائیں گے یاد رکھیں اگر ہم عمران کا ساتھ نہیں دیں گے تو کل کو ہماری بچیا اور ہمارے بچے ہم سے لنگتے لے جنگے کہ ایک وقت تھا ایک عمران خان اس ملک کو وہاں لے گیا آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا عمران کے پیچھے پڑھئی ہے اللہ کے حق و کرم سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اب جب انہوں نے دیکھا انہوں نے بھائی الیکشن نکانے چاہے دیکھا عمران جیت رہا ہے ہر جگہ سیلاب کا بانہ کر یوں وہ جنگ آلکوں میں یہ آلکوں میں یہ آلکوں میں ہو رہے تھے وہاں تو سیلاب صرف ایک میرا خیال آلکوں میں تھا باقی آلکوں میں تو تھا ہی ہی کیوں ان کو نظر آ رہا تھا پنجاب میں انہوں نے ڈالکی کی ڈپے بدلے لوگوں کو روکا وہاں رکاپ ٹین ڈالی وہ ڈالے مگر لوگوں نے احساس آتھ گیا پنجاب میں میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی ساری سکی میں ویل ہو گئی اور بیس میں سے پندرہ سیٹھیں عمران خان کے آتھ آئی یہ ساری سکی میں عمران کے پاس آنی تھی لوگوں یہ مشکل وقت ہے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے خوددار غیرت مند قوم کی عزیت سے زندگی مصر کرنی ہے یا غلاموں کے غلاموں کے غلام مند کے آپ کے زندگی مصر کرنی ہے بول بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان بول بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان ایک آخری بات کرتا ہوں اللہ سب کو آپ کو افاظت میں رکھے اللہ حسر سے پاکستان کو اپنی افاظت میں رکھے ہم کسی کے محالف نہیں ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی جگہ آئین کے تابعوں کے جو جو انہوں نے ہم اٹھائیں ہم نے جو عرف اٹھائے ہم اس کی پاسداری کریں گے باقیوں نے جو عرف اٹھائے وہ اس کی پاسداری کریں اور اس آئین کی سر بلندی ہو اس پاکستان کی سر بلندی ہو اس ملک کا نام دنیا میں بلند ہو اور سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اللہ آپ سب کامی ہو ناصر ہو پاکستان زندہ بابا پاکستان تحریک انصاف پاہندہ بابا